دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ہینری فورڈ دنیا کا پہلا بزنس مین تھا جس نے روزانہ آٹھ گھنٹے کام، ہفتے میں دو چھوٹیوں اور اس کے علاوہ اسمبلنگ پلانٹ کا تصور دیا تھا فورڈ کمپنی سے پہلے ملازمین غلام ہوا کرتے تھے وہ ہر روز پندرہ پندرہ گھنٹے کام کیا کرتے تھے ہفتے میں چھوٹی کا کوئی تصور بھی نہیں تھا اور اس کے علاوہ اس وقت کارخانوں میں کام بھی سارے کے سارے خون ہاتھ سے سر انجام دینا پڑتے تھے دوستو ہینری فورڈ نے کیا کیا ذرا ہور سے سنیے گا اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک کنویئر بیلٹ بنائی اور ملازمین اس بیلٹ کے دونوں جانب کھڑے ہو کر پرزیں جوڑنے لگ گئے اس سے دو بڑے فائدے ہوئے سب سے پہلے جو بینیفٹ ہوا وہ یہ تھا کہ کام کی جو پیداوار تھی جو اس کی پروڈکشن تھی وہ بڑھ گئی دوسرے نمبر پر ملازمین کے لیے کام کرنا زیادہ آسان ہو گیا دوستو میں یہاں پہ ہینری فورڈ کے بارے میں ایک اور دلچسپ بات یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہینری فورڈ جو تھا نا وہ اپنے ملازمین کو مارکیٹ میں سب سے زیادہ اجرت دینے والا بزنسمن ایک بار ایک صحافی ہینری فورڈ کے پاس آیا اور اس نے اسے سوال کیا کہ آپ اپنے ملازمین میں سے سب سے زیادہ اجرت کس شخص کو دیتے ہیں ہینری فورڈ مسکرایا اس نے صحافی کا ہاتھ پکڑا اور اسے پروڈکشن روم کے اندر لے گیا پروڈکشن روم کے اندر ہر طرف افرہ تفری کا سما تھا لوگ ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے گھنٹیاں بج رہی تھی اور دھڑا دھڑ کام کر رہے تھے اور اسی افرہ تفری کے محول میں ایک کیبن دکھائی دیا اور اس کیبن کے اندر ایک شخص بڑے سکون کے ساتھ کرسی کے اوپر ٹانگیں چڑھا کے لیٹا ہوا تھا ہینری فورڈ کیبن کے قریب گیا اس نے کیبن کا دروازہ نوک کیا کرسی پہ لیٹے شخص نے ہیڈ کے نیچے سے ہی تھکے تھکے لہجے میں پوچھا کہ ہائی ہینری آر یو اوکے ہینری مسکرایا اس نے اس بات میں سر ہلایا کیبن کا دروازہ بند کیا اور پروڈکشن روم سے واپس چلا گیا صحافی یہ سارا ماجرہ بڑے غور سے دیکھ رہا تھا ہینری نے صحافی کو بتایا کہ یہ جو شخص تھا میں اس شخص کو سب سے زیادہ اجر دیتا ہوں صحافی نے حیرت سے پوچھا کہ یہ شخص تو کوئی کام ہی نہیں کرتا بڑے سکون سے لیٹا ہوا تھا اس کو سب سے زیادہ اجرت دینے کی وجہ تو بتائیں فورڈ نے صحافی کو جواب دیا کہ تم صحیح کہتے ہو یہ شخص کچھ نہیں کرتا یہ یہاں پہ آتا ہے اور میز پہ ٹانگیں رکھے بیٹھا رہتا ہے صحافی نے پوچھا کہ آپ اس کو پھر اجرت کس بات کی دیتے ہیں اور وہ بھی سب سے زیادہ تو فورڈ نے آگے سے جواب دیا کہ یہ میری کمپنی کا دماغ ہے سارے سسٹم اور میری کمپنی کی ساری گاڑیوں کے ڈیزائن اس نے کریئٹ کرنے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے ذہن کے اندر یہ آئیڈیا بناتا ہے اور اس کے بعد وہ آئیڈیا مجھے فارورڈ کر دیتا ہے اور اس کے بعد میں ان آئیڈیا پہ کام کرتا ہوں اور ہزاروں اربون ڈالر کماتا ہوں دوستو آپ اگر ہنری فورڈ کی وزنم سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ بے اختیار تالی بجائیں گے اس کی وجہ میں آپ کو بجاتا ہوں اس کی وجہ شاید آپ کو خود بھی سمجھ میں آگئی ہوگی کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ آج کل چلتا ہے نا وہ آئیڈیا ہے وہ آپ کی سوچ ہے وہ آپ کی یونیک سوچ ہے کہ آپ سب سے ہٹ کے سب سے الگ کیا سوچتے ہیں سب سے ہٹ کے ایک نئی چیز کیا مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں دراصل نیا سوچنا نئی چیز نیا آئیڈیا ہی آپ کے کام کو سب سے منفرد دکھاتا ہے لوگوں کے سامنے مارکیٹ کے اندر آپ کے کام کا جو ایک میار ہوتا ہے وہ سب سے الگ ہو تو وہ سب سے منفرد دکھتا ہے اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک یوٹیوبر ہیں اگر آپ ایک ایسی فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہیں جس میں کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے تو آپ اپنے کام کے اندر سب سے پہلے نکھار لے کے آئیں دوسرے نمبر پر جو آپ نے سب سے بہترین کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کام کو سب سے منفرد لے کے آئیں اپنے کام کو سب سے یونیک بنائیں سب سے الگ سب سے الگ تھلگ جو بھی دیکھے اور حیران رہ جائے اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ یار یہ آئیڈیا میرے دماغ میں کیوں نہیں آیا اگر آپ ایک یوٹیوبر ہیں اس طرح کی ویڈیوز بنائیں اس طرح کی ایڈیٹنگ کریں کہ پہلے کبھی کسی نے اس طرح کی ویڈیو نہ دیکھی ہو لوگ آپ کے چینل کو سبسکرائب کرنے پر مجبور ہو جائیں گے دوستو میری آج کی ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ آپ نے لازمی شیئر کرنا ہے اور ہاں میری یوٹیوب چینل پروجیک موشن کو لازمی لازمی سبسکرائب کیجئے گا تو ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ